ماشاءاللہ جامعہ طائبہ کے اندر ایڈمیشن کا اعلان ہو گیا ہے جو اسکولرشپ کے لئے اور جو لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تقدیم کیے تھے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا دیگر جامعہات میں تقدیم کیے ہیں یا تقدیم ہی نہیں کیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ جیسے مقدس شہر میں تعلیم حاصل کریں تو آپ کے لئے یہ انیورسٹی موقع فراہم کر رہی ہے اور اسکولرشپ یہ انیورسٹی آپ کو فراہم کر رہی ہے تقریباً 840 ریال منتھلی اسکولرشپ ہے آنے جانے کا کرایا یا ٹکٹ انیورسٹی کے طرف ہوگا اسی طرح ہاشٹل فری ہے تو آپ اسے ضرور تقدیم کریں اگر آپ کے پاس ٹویلتھ کی سیٹفیکٹ ہے یا کسی مدرسے سے آپ نے ٹویلتھ کے مساوی تعلیم حاصل کی ہے وہ بڑے مدارس جن کی جامعات سعودیہ سے معادلہ ہے یا سند کو وہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں یہ میں لنک جو ہے ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا اس کے جب لنک کھولیں گے تو یہ پیج اوپن ہوگا اور اس میں آپ یہ دیکھئے یہ غیر سعودیوں کے لئے لغیر سعودینا من خارج علموں کا لکھا یہاں آپ جو خدمات القبول میں سب سے پہلے والے کو کلک کریں گے تسجیل فی البرنامج پھر یہ اگلا پیج کھلے گا جہاں پہ سب تفصیل سے اس جو اسکالرشپ کے بارے میں بتایا گیا اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور شروط پیش کی گئے شروط واضح ہے تقریباً ہر یونیورسٹی میں ایک ہی جیسے شروط ہوتے ہیں سعودی عرب کے اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے تعلیم کے لئے اور بی اے کے لیول کی یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے آپ لڑکے لڑکیاں سبھی اس میں تقدیم کر سکتے ہیں تو اس میں جو اہم شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس شہادہ سانویہ یعنی ٹویلتھ کے برابر کی سرٹیفیکٹ ہو یا تو ٹویلتھ کی ہو او ما یعادلوہ یا اس کے برابر کی جیسے کسی مدرسے کی جو معروف مدارس ہیں ہندوستان کے یا دیگر بھی ورڈ کے جو بھی اہم مدارس ہیں اس کی مصاوی سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے عمر کی شرط ہے سترہ سال سے پہچیس سال کے درمیان ہونا چاہیے اسی طرح اہم شرط یہ ہے کہ کسی دوسرے سعودی جامعہ میں آپ کا اسکالرشپ نہ ہو اسی طرح اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں سب سعودی ایمبیسی سے یعنی تصدیق شدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح اہم شرطی میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے سے آپ کو نکالا نہ گیا ہو اور میڈیکل فٹنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے فوٹو ہے چار سمبائی چھے سموالا فوٹو چاہیے جس پہ ٹوپی نہ لگی ہو یا اس طرح کا مطلب سر پورا کھلا ہونا چاہیے جو دیگر یونیوریسٹیوں کے لئے شروط ہے وہی شرطی یہاں پہ سب ہے اور اس میں ایک اہم چیز یہ مانگا ہے کہ آپ کا موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی اور سب سے اہم آپ کا تواسع سوشل میڈیا آکانڈ بھی ٹویٹر اور فیس بک کا کمبل سری کیا ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اسے آپ پیش کریں تاکہ وہ لوگ چیک کریں گے کہ یہ شخص اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے تو بہت زیادہ ایکٹیو اکاؤنٹ اپنا نہ دیں نارمل جو اکاؤنٹ ہو یا کوئی بنا کیسے ٹویٹر اور فیس بک کا نارمل اکاؤنٹ دیں اور اسی طرح سب معلومات جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے آپ تفصیل سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلے پیج پہ جانے سے پہلے یہاں پہ ان سب کو ٹک کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ سب شروط قبول ہیں پھر اگلے پیج پہ جانے کے لئے یہ بالکل نیچے جو ہے لیت ترشیح وہ ضغوت ہونا اس پہ کلک کیجئے اگلا پیج کھلے گا یہاں پہ آپ کو پوری معلومات اپنی بھرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا نام عربی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اب میں اپنے والد کا نام پورا لکھنا ہے تیسے نمبر پہ دادا کا نام پورا لکھنا ہے الجد پھر فیملی نیم العائلہ میں پورا نام عربی میں لکھنا ہے پھر یہی سیم پروسس انگلیش میں ہے آپ کو انگلیش میں بھی اسی طرح لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اگلے پیج پر اگلے سٹیپ میں جائیں گے پھر یہاں پہ تفصیل پوچھا کہ آپ لیڈیز یا جنٹس ہیں تو جو ہیں وہ آپ ٹک کر دیں اعذب حالت الاجتماعیہ میں اگر شادی شدہ ہیں تو متزویج اور شادی شدہ نہیں ہے تو اعذب جو ہیں وہ اختیار ہیں فیڈیٹ آف برد آپ ایک اختیار کر لیں اور آپ کی پیدائش کہاں کی ہے کس کنٹری کی اس کو یہاں سے اختیار کر لیں یہاں پہ سب ملکوں کے نام لکھا ہوا ہے کس ملک میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو یہاں ہم نے محل المیلاد انڈیا کو اختیار کیا ہے جنسیا انڈیا ہے اس کے علاوہ اور تفصیل پوچھا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نمبر رخم جوازی سفر کیا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے وہ یہاں آپ لکھ دیں ٹھیک ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے وہ آپ لکھ دیں جو آپ کی ڈیٹ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ اپنے کس کنٹری سے وہ پاسپورٹ ایشو ہوا ہے اس کا نام لکھ دیں جوازی سفر لکھا ہوا آپ کو کچھ نہیں کرنا اس میں منطقہ اسدارو جوازی سفر آپ کا پاسپورٹ جو ہے کس شہر سے ایشو ہوا ہے جیسے آپ کا بمبئی سے ایشو ہوا تو بمبئی لکھیں تھانے سے ایشو ہوا تھانے لکھیں دلی ہے تو دلی لکھیں لکھنا ہوا ہے تو لکھنا ہوا لکھیں جہاں سے آپ کا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد آپ کو اپنا فون نمبر وغیرہ لکھنا ٹھیک ہے یہاں میں جلدی کے لئے یہاں پہ موبائل نمبر وغیرہ لکھ دے رہا ہوں آپ لوگ اسی طرح اپنا جو نمبر ہے وہ لکھ لیں میں سیمپل کے طور پر لکھ رہا ہوں یہاں پہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ اپنا ڈال دیں فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈال دیں اس کے بعد العنوان الحالی میں جو آپ کا کرنٹ ایڈریس ہے وہ لکھ دیجئے یا اگر ایک ہی ایڈریس ہے تو ایک ہی لکھئے تو یہاں پہ پورا تفصیل سے لکھنا ہے ایڈریس کرنٹ ایڈریس میں نیچے پوچھا ہے یعنی اور اسی طرح ڈسٹک کون سا وہ لکھ دیجئے بیلڈنگ نمبر کیا وہ لکھ دیجئے محلہ کیا ہے وہ لکھ دیجئے فلیٹ نمبر کیا ہے وہ لکھ دیجئے اس کے بعد اگر آپ کو کام کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں تو اس کا کہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کیا جاب کر رہے ہیں المسماع الوظیفی میں کیا کام کر رہے ہیں وہ لکھ دے اگر نہیں کرنا تو کچھ نہ لکھیں چھوڑ دیں وہ ایسے ہی ابھی آپ کو نوع البرنامج اللہ تی یرغب المتقدم کس میں آپ کو کرنا ہے تو بیکلورس ہی ہے اس پہ آپ کو کچھ نہیں کرنا اسی طرح لکھا ہوا لکھا رہنے دیجئے اب نیچے آپ آئیں بیانات آخر معاہل پہ یہاں پہ سانوی عدبی ہے سانوی علمی اگر آپ نے آرٹس لائن سے تعلیم حاصل کی ہے تو عدبی رکھیں اگر سائنس سائٹ سے تعلیم حاصل کی تو علمی رکھیں سانوی علمی اور اگر مدرس لائن والے ہیں تو عدبی ہی رکھیں گے اسی طرح سنت و تخرج کے آپ نے سانوی علمی دیگری حاصل کی تو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے کہ میں نے فلانسن میں ٹویلتھ کی دیگری حاصل کی ہے اور تقدیر العام کیا ہے آپ ممتاز تھے دو آپشن ہے دو میں سے جو بھی آپ ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیں آپ کو سو میں سے کتنا پرسنٹیج ملا مثال کے طور پر نائنٹی ملا ہے ٹویلتھ میں تو نائنٹی لکھ دیں اس طرح اس کے بعد یہ ٹک کر دیں کہ ہاں جتنے بیانات ہیں سب صحیح ہیں ٹھیک ہے اور غلط ہوگا تو آپ کو جامعہ آپ کی طلب کو آپ کینسل بھی کر دے گا اور قانونی کاروائے بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں اب تشجیل البیانات نیچے لکھا یا ہی لگا تو آپ کو اگر سب معلومات اوکی ہے آپ کی سب صحیح ہے چیک کر لیں ایک بار آپ لوگ پھر سے اوپر سے اس طرح دیکھئے سب چیز صحیح ہے تو اگلے اسٹیپ کے لئے بڑھیں تشجیل البیانات تشجیل کر دیجئے اب کیا ہوا ابھی کیا ہوگا ہمارا تشجیل اوکی ہوگیا رخم الاستمارہ دیا یعنی رخم الطلب اس کو کیا کریں گے آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے اسی کے ذریعے آپ مطابع کریں گے کہ ہاں ہمارے سب ڈاکومنٹ ہماری درخواست قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی یہ سب تفصیل آپ کو اسی کے ذریعے ملے گی یہ رخم التشجیل ہے جو 44990 یہ میرا ہے اب ایک اہم کام کیا ہے ہم نے بھی سرٹیفیکٹ اپلوڈ نہیں کیا تو سرٹیفیکٹ اپلوڈ کرنے کے لئے یہ والے پر کلک کے نہ لیں لتحمیل المستندات ذوت ہی نا ٹھیک ہے اب جو رخم الاستمارہ ہم کو ملا تھا وہ رخم الاستمارہ یہاں لکھیں گے اور اپنا جو پاسپورٹ نمبر ہم نے وہاں لکھا تھا وہ یہاں لکھیں گے پھر آگے ہم ہمارے لئے آپشن آئے گا تو پھر جو جو ڈاکومنٹ مانگے گا وہ ہم کو جمع کرنا رہے گا اللہ رب العزت آپ سبھی کو جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو سبھی کو مدینہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ